کیلاس پربت دوستو کیلاس پربت بھارت اور تیبت میں فیلے ہمالے پربت میں موجود ہے ہندو دھرم کے انصار یہ بھگوان شیف جی کا نواز استھان ہے یہاں پر وہ پتنی پاروتی جی اور سواری نندی جی کے ساتھ دھیان لگاتے ہیں کیلاس پربت صرف ہندووں کے لیے ہی نہیں بلکہ انیا تین دھرموں بودھ جین اور بونھ کے لیے بھی پوتر استھان ہے کیلاس پربت سے بھارت کی چار پرمک ندیہ برمہ پتر ستلوج اندوز اور کرنالی ندی بہتی ہیں اور چاروں ہی ندیا چاروں الگ لگ دساؤں میں بہتی ہیں کیلاس پربت کے ساتھ ایسے بہت سے رہسو اور چمتکار جڑے ہوئے ہیں جو کی دنیا کے لیے اب تک انسل جو ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیلاس پربت سے جڑے انسل و میسٹریز کے بارے میں تو بنی رہے ہمارے اس ویڈیو میں انڈ تک انکلائمیبل کیلاس پربت پر آج تک کوئی بھی ویکتی نہیں چھڑ پائے ہیں دنیا کے سب سے اونچے پربت ماؤنٹ ایوریس پر ہجاروں لگ چھڑ چکے ہیں لیکن کیلاس پربت پر کسی کا نہ چھڑ پانا پوری دنیا کو حیران کرتا ہے بہت سے لوگوں نے کیلاس پربت پر چھڑنے کا پریاز بھی کیا تھا لیکن کچھ لوگ کم آکسیجن اور ہارٹ اٹیک کے ڈر سے واپس آگا کچھ لوگ راستہ بھل گئے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پربت میں کچھ ایسی آلوک سکتی ہے جو نے پربت میں جانے سے روک رہی جس کارن کبھی ان کے سامنے سے راستہ گائب ہو جاتا ہے تو کبھی سامنے بہت تیج برفیلی دفان آنے لگتی ہے کیلاس پربت پر چھڑتے ہوئے بہت سے لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے کیلاس پربت پر چھڑنے کے خطرے اور بہت سی دھرموں کے سمان کو آہت نہ کرنے کے کارن سرکار دوارہ دوہجار ایک میں اس پربت پر چھڑنے پر پرتیبند لگا دیا گیا مانا جاتا ہے کہ اس پربت پر چھڑنے والے ایک لوتے انسان بودشت سادو ملاریپا تھے جو باروی صدی میں کیلاس پربت پر چھڑ گئے تھے ٹائم ٹرابل کیلاس پربت پر چھڑنے کی کوسس کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس پربت کے آس پاس سمئے دنیا کے کسی بھی حصے کے مقابلے جیہاں دوستو کیلاس پربت پر ان کے بال اور ناکون تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں اور ان کے انسار دھرتی کے باقی حصے میں دو ہفتوں میں جن کے بال اور ناکون بڑھتے ہیں ان کے یہاں صرف بارہ گھنٹوں میں بڑھ جاتے ہیں سینٹرل ایکسس امریکی اور روسی ویجیانیکوں کے بہت سے دنوں کے بعد مانا جاتا ہے کہ کیلاس پربت دھرتی کے بیچ میں استھیت ہے یعنی کہ یہ پربت دھرتی کا کیندر بندو جسے سینٹرل ایکسس بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ سنسار کی چاروں دیسائے کیلاس پربت پر آ کر ملتی ہیں ویدو اور رمائن میں بھی اس کا جکر کیا گیا ہے ماؤنٹ کیلاس is a پیرامیٹ روس کے ویجیانیک کے ریسرچ کے انسار کیلاس پربت کوئی پراکرتک پروت نہیں ہے بلکہ پراجین سمی کے انس سویتہ دورہ بہت ہی بہترین یا آلوک ایک تقنیق سے بنایا گیا پیرامیٹ ہے رشن کھوچ کرتا ڈاکٹر انسٹ ملداسیف کے انسار کیلاس پربت اتنے اچھی طریقے سے بنا ہوا ہے کہ یہ پراکرتک نہیں ہو سکتا ان کے انسار اس پربت کا باقی پروتوں کی طرح اوپر سے تریکون نہ ہو کر چاروں کونے والا ہونا جو چاروں دیساؤں کو درشاتا ہے اور اس پربت کا دھرتی کے بیچ میں اسططح ہونا درشاتا ہے کہ یہ پراکرتک نہیں ہو سکتا ان کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں رکے تھے تو رات کے سانت باتورن میں کیلاس پربت کے اندر سے کسی کے بات کرنے اور پتھر گرنے جیسے کچھ آوازیں آ رہی تھی پر ان کا کہنا تھا کہ اس پربت پر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہیں دیکھ پانا سمبھب نہیں ہیں ڈاکٹر آنچ ملداسیف کے کیلاس میں کسی کے ہونے کے دعوے کو اس لئے بھی بل ملتا ہے کیونکہ پراچین محصور رشن پینٹر نیکولس ریورک کا بھی وشواس تھا کہ کیلاس پربت پر کوئی گپت اور جادو ہی نگری ہے جگہ کا جکر ہندو اور بودش در میں بھی کیا گیا ہے جسے ساموالا نام دیا گیا تھا ساموالا ایک سنسکر سبت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سانت جگہ مانا جاتا ہے کہ اس جگہ کو صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے من میں کوئی پاپ نہ ہو چینجنگ پوزیشن کیلاس پربت پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ستھان چمتکاری روپ سے خود با خود ہی بدلنے لگتے ہیں ان کے انساء جب بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو خراب موسم کی وجہ سے راستہ خراب ہو جاتا ہے لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ سمیں بعد پھر سے پرانے جگہ پر بھی واپس آ جاتے ہیں کیلاس پربت کے اس رہشن چمتکاری کی کارن بھی لوگ آج تھے کیلاس پربت پر چھڑھنے میں آسفل رہے ہیں وے ٹو ہیون کیلاس پربت دنیا کے باقی پروتوں کی طرح اوپر سے تریکون آکار کا نا ہو کر چاروں دساؤں میں فیلی ہیں اور مانا جاتا ہے ان کے چاروں کونے میں روپی سونا کرشٹل اور لیپس لیجولی جیسے بیس کیمٹی دھاتووں سے بنے ہیں ویدو اور پرانوں کے انساءر کیلاس پربت دھرتی پر سورپ کا راستہ ہے اور ہندو مانتہوں کے انساءر پانڈا بدروپتی کیلاس پربت کی چڑھائی کر کے ہی موکس کو پرابت ہوئے تھے سواستی کا اینڈ اوم سائن کیلاس پربت کا ایک اور رہشری یہ بھی ہے کہ یہاں سورج ڈھلنے کے بعد اس پہاڑ کی پرچھائی سے سواستی کا چند بنتا ہے جو کہ ہندو دھرم کا دھارمک چند ہے اتنا ہی نہیں جب پربت پر برکتی ہے تو دکشن دیسا سے دیکھنے پر یہاں اوم کا چند بن جاتا ہے اور یہ بھی ہندووں کا دھارمک چند ہے یم دوار کیلاس پربت کے پرکرمہ کر کے جب اس ردھالو آتے ہیں تو انہیں یم دوار سے گجرنا پڑتا ہے ہندو دھرم کے انسار یم مرتو کے دیبتا ہے جبکہ دوار کا مطلب درواجہ ہوتا ہے استانی لوگوں کے انسار اس دوار سے گجرتے سمیں بہت دیر تک درواجہ میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے اور اس دوار سے نکلنے کے بعد پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے یم دوار کا رہش سے یہ بھی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اسے کس نے کب اور کیوں بنایا تھا پر پراشن ماننے تا کہ انسار یم دیبتا نے اسے بھگوان شب کے رکھچہ کے لئے بنایا تھا مانا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ویکتی یم دوار سے کلاس پربت کے لئے جاتا ہے تو وہ ان کی سبھی نکارت مکرجہ چلی جاتی ہے اور ان کے پرانے سبھی پاپ مٹ جاتے ہیں اور ویکتی پوزیٹیف مائنڈ اور پوزیٹیف پاور کے ساتھ کلاس پربت پر جاتا ہے مان سروبر اور راکچستال کلاس پربت پر مان سروبر اور راکچستال نام کے دو جھیل ہیں اور ان دونوں کے نام کی کہانی پرانوں سے جڑی مانا جاتا ہے کہ ہندووں کی دیبتا بھگوان وشنو جی مان سروبر جھیل میں سیسناک کے اوپر بیٹھتے تھے اور پرانوں میں اسے ہی سیر ساگر کہا گیا ہے دوسری طرف راکچستال میں مانا جاتا ہے کہ راور نے بھگوان شیف کی گھور تپشہ کی تھی ان دونوں ہی جھیلوں کی گن بلکل اپنے نام کی طرح ہی مان سروبر جھیل کا آکار شوری کی طرح مال کا آکار ٹوٹے چاند کی طرح ہے اور یہ کھارے پانی کا جھیل ہے یہاں پانی میں جیب جنتو و پودھیں نہیں نکلتے ان دونوں ہی جھیلوں کا سب سے بڑا رہش یہ مانا جاتا ہے کہ کسی سمعے میں دونوں جھیل ایک ہی تھے اور ابھی بھی ایک دوسری کے سامنے ہی موجود ہے لیکن اتنے نزدیک ہونے کے باوجود بھی ان دونوں کے گون ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا ایسے ہی انٹریسٹنگ اور نالیجیول فیکٹس کے لیے